تمام سے گزارش ہے کہ ٹیسٹنگ کروائیے سوشل ڈسٹنسنگ کو برخرار رکھئے اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو خدا کے لیے ماس پہنیے ان چیزوں کا بہت خیال رکھئے اور خاص طور سے اب بکرید آنے والی ہے پہلی اگس کو میں پھر سے اپنی اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ آپ اپنے محلے کے متعلقہ مسجد میں جب نمازِ عید الادہ ادا کریں گے تو سوشل ڈسٹنسنگ کو برخرار رکھئے جو کھندے سے کھندہ ملا کر نماز پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے مگر اب علماء نے یہ کہا ہے کہ کوویڈ کے وجہ سے ہم کو دوری برخرار رکھنا ہے عید کی نماز اگر آپ پڑھنے جائیں گے تو اپنے چہرے پر ماس رکھئے دوری برخرار رکھئے اور ایسے مساجد میں نماز ادا کرنی کوشش کریے جہاں پر خالین نہ ہو معنی زمین پتر ہو وہاں پر اپنی جانماز لے کر خود لے کر جائیے نماز پڑھئے اور پوری کوشش ہم کو یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے معصوم بچے ہیں جن کی ہماری ہمیشہ ایک روایت ہے کہ ہم عید کے دن نئے کپڑے پہنا کر ان کو لے کر جاتے ہیں آپ ان کو ہرگز لے کر مت جائیے اور ساتھی ساتھ آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں جو ساٹھ سال کے اوپر کے ہیں ان کو بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھر میں ہی رہیے کیونکہ ساٹھ سال کی عمر کے بعد ڈاکٹرز کا ماننا یہ ہے کہ آپ میں جسم میں امیونٹیز رکم ہو جاتی ہے اور خاص طور سے جو بیمار ہیں جن کو ڈائیبیٹک ہے جو زیادہ وزن بڑھاوا ہے جن کے لنگز خراب ہیں جن کے خلب کا امراض میں مرتلا ہیں ایسے لوگ ہرگز مت جائیے باہر احتیاط کریے ہماخت مت کریے اور یہ بڑے بڑی باتیں کرنا ہے کہ ہم کو کیا ہوتا جتنے ایسے لوگ باتیں کرتے تھے یہ وائرس کا شکار ہو گئے تو بہت سے لوگوں کو ہم نے کھویا ہے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس احتیائی تدابر پر اختیار کریے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ حکومت عیدگاہ کھولنے کی اجازت دے گی کیونکہ اپیڈیمک ایکٹ لاغو ہے انڈی ایم ایک ایکٹ لاغو ہے اس لیے ہم کو اپنے وقامی مساجد میں ہی شاید نماز پڑھنا پڑے گا یہ حکومت کا کیا فیصلہ آتا ہے دیکھنا پڑے گا اور ایک اہم بات منلی سے اتحاد مسلمین کی طرف سے پچھلے آٹھ دن دس دن پہلے سے ہم لوگ جتنے خصاب ہیں جو گوشکہ کاروبار کرتے ہیں اور بکرید میں جنور کی صفائی کرتے ہیں ہماری خوربانی کے بعد ان کا بھی ہم نے ٹیسٹ کروایا تو آپ سے بھی میں گزارش کروں گا خوریش برادری کے ذمہ داروں سے کہ وہ اپنے تمام ذمہ داروں کو لے کر یہاں پر ٹیسٹنگ کروایئے دیں گے تو خصاب کو جو وہاں پر جا کر جنور کو صاف کریں گے اس کا چمڑا صاف کریں گے ان کو بھی صحت منا ضروری ہے خدا نہ خواست اگر ان کو ان کو نہیں معلوم اور ان کو وائرس ہے تو اس سے نا صرف ان کو بلکہ ان کا فراد خاندان کو جہاں پر جس گھر میں جائیں گے وہ ان کو بھی وائرس لگ سکتا ہے آپ کی جان بچانا ہمارا مقصد ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نکل کر اپنا اپنی جان بچائیے اپنے شہر کو بچائیے اپنے ملک کو بچائیے اپنی ریاست کو بچائیے